اسلام علیکم میں ہوں برزین امیت کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے راج اس مسئلے پر میں آپ سے گفتگو کروں گی وہ ہے کرونا کا مسئلہ اور یہ مسئلہ صرف پاکستان کو نہیں بلکہ تمام امالے کو یہ مسئلہ ترپیش ہے اور اس کے حضرات کے پیش نظر حکومت پاکستان کے جانب سے ایک اہم تیسلہ کیا گیا ہے پاکستان کے مختلف شہروں میں اس وقت پندرہ روز کا لاکٹون کر دیا گیا اور پاکستانی حکومت کے جانب سے وقتن فوقتن میڈیا بھی اور پاکستانی حکومت بھی ترخواست کر رہے ہیں کہ اپنے گھروں میں رہیے اپنے گھروں میں رہ کر اپنے عزیزوں کو اپنے بچوں کو اور پاکستانی عوام کو محفوظ رکھیں کیونکہ یہ ایک ایسا وائرس ہے جو کہ انسانوں سے انسان میں منتقلی ہو رہا ہے تو کرونا کو خدا رہا ایک مساق میں مت لیجئے یہ بہت سنجیتا ہے اور اٹلی کی مثال ہمارے سامنے ہیں کہ اٹلی کی جانب سے غفلت بڑھتی کی جس کے باعث اٹلی کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پر رسانہ کے بنیاد پر پانسو سے چھے سو افراد زمگی کی باسی ہار رہے ہیں دوسرا یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے اردگرد لوگوں کا خیار رکھیں ایک ایک زمدہ پاکستانی شہری ہونے کا ثبوت دیجئے اور اپنے اردگرد لوگوں کا خیار رکھیں اپنے ہمسائیوں کا خیار رکھیں اپنے بروس کا خیار رکھیں یہ نہ ہو کہ آپ لوگ اپنے گھر میں سب کچھ کھا پی رہے ہیں اور آپ کا پروس آپ کا حب سایا جو ہے وہ بھوکھا سو رہا ہوتا ایک زمدہ پاکستانی شہری ہونے کا ثبوت دیجئے اور اپنے پاکستانی عوام کا بھی خیار رکھیں کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں پاکستان میں غربت کی صورتحال امید کرتی ہوں پاکستانی عوام ہمیشہ اس معاملے میں بہت آگے رہی ہے اور انشاءاللہ اس معاملے پر بھی جلد ہم جو ہے وہ نکلیں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہمیں کرونا جیسی بابا سے محفوظ فرمائیں اللہ تعالیٰ جلد ہمیں اس عظمائش سے باہر نکالیں اللہ تعالیٰ پورے انسانیت کا اپنے حفظ و امان پر رکھئے اور اللہ تعالیٰ جلد ہمیں جو ہے اس مشکل سے باہر نکالیں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کیجئے اور احتیاطی تدابیر بھی احتیار کیجئے دعا بھی کیجئے دعا بھی کیجئے احتیاط بھی کیجئے کے تینوں جس سے بہت اہم ہیں مجھے دعا میں اجاز رکھیں اگلی ویڈیو میں ہوگی آپ سے پھر ملاقات تب تک لی دیجئے جاست اللہ حافظ و ناصر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ لوگوں تک کے پیغام پہنچ سکے اور وہ اس جس کو احتیار کر سکیں اللہ حافظ